بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اپنے لیکچر میں آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں آج کب جو ہمارا لیکچر ہے وہ مارکیڈ سٹیکچر کے اوپر ہے اور مارکیڈ سٹیکچر میں ہم پڑھیں گے آج پرفیکٹ کمپیٹیشن تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرفیکٹ کمپیٹیشن ہوتا کیا ہے پرفیکٹ کمپیٹیشن سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سیچویشن جہاں پر بہت زیادہ لوگ خریدنے والے اور بہت زیادہ لوگ بیچنے والے ہوتے ہیں اور ایک ہی قسم کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اگر ہم ریال وائڈ کی بات کریں تو ریال وائڈ کے اندر ہمیں کوئی اس طرح کی ایکزیمپل نظر نہیں آتی جو پرفیکٹ کمپیٹیشن کو شوک آ رہی ہو لیکن یہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہے کہ اگر ایسا ہو تو یہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر خریدنے والے بھی بہت زیادہ ہوں اور بیچنے والے بھی بہت زیادہ ہوں اور وہ سیم ایک طرح کی چیزیں سے لاؤ کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ کمپیٹیشن ہے اب اس کے بعد ہے کہ پرفیکٹ کمپیٹیشن کے کریکٹریسٹکس کیا ہیں خصوصیات کیا ہیں سب سے پہلا اس کا فیوچر یا کریکٹریسٹک یہ ہے کہ اس میں لارج نمبر آف بائرز ہوتے ہیں اب لارج نمبر آف بائرز کا مطلب کہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایک اکیلہ شخص اگر مارکیٹ چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو لینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اس ڈیسیجن کی وجہ سے پرائیس کی اوپر کسی بھی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا مثال کے طور پر ہم ایک اگزمپل لیتے ہیں کہ یو فون ایک کمپنی ہے اب پاکستان کے اندر اس کے اتنے دردہ کمزیومر ہیں اب ان میں سے یہ کوئی ایک ادھا بندہ کہتا ہے جی میں یو فون یوز نہیں کرتا تو اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے جو یو فون کی پرائیسز ہیں اس پہ کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں آنے والا یا اس طرح کہ آپ کوئی بھی اور اگزمپل لے سکتے ہیں تو لارج نمبر آف وائرس کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی ایک ادھا بندہ کہتا ہے جی میں اس چیز کو نہیں لوں گا تو اس کے اس فیصلی کی وجہ سے جو اوورال مارکیٹ کی پرائیس ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا دوسرا فیوچر یہ ہے کہ لارج نمبر آف سیلرز ہیں جس طرح اس میں لارج نمبر آف بائرز ہیں اسی طرح لارج نمبر آف سیلرز بھی ہیں اب جس طرح ایک خریدنے والے کے مارکیٹ چھوڑنے کی وجہ سے پرائیس کی پر کوئی فرق نہیں پڑا اسی طرح سے ایک اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں کل سے مارکیٹ میں آپریٹ نہیں کر رہا اگر وہ اپنا بزنس بند کر دیتا ہے تو اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے بھی مارکیٹ کی جو پرائیس ہے اس کی اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا کیونکہ اتنے زیادہ لوگ بیچنے والے ہیں کہ ایک ادھا بندہ مارکیٹ اگر چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے پوری جو مارکیٹ ہے اس پر کی اوپر کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا پھر تیسرا فیچر یہ ہے کہ ہوموجینیس گوڈز کہ گوڈز کی جو قوالیٹی ہے وہ سیم ہوگی لیکن ان کے جو برینڈ نیم ہے وہ جو ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں سوپ کی آپ ایکزمپل لے لیں کہ برینڈ نیم تو ڈیفرنٹ ہے لیکن پوالیٹی وائز وہ سیم ہے جو چوتھا فیچر ہے وہ یہ ہے پرفیکٹ نالیج نالیج آباؤڈ گوڈز اینڈ سیرسیز پرائیسز کہ خریدنے والے کو اس چیز کی قیمت کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا ہوگا اور جو پانچوان اس کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ فرمزار پرائیس ٹیکر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فرم اکیلی طور پر وائز کو چینج نہیں کر سکتی اگر کوئی نئی فرم مارکیٹ میں آنا چاہتی ہے تو وہ اپنی پروڈکٹ کو اسی پرائیس پر سیل کر رہے گی جو مارکیٹ میں پرائیس چل رہی ہوگی اگر وہ اس پرائیس سے زیادہ چارج کرے گی تو کسٹمر کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائیں گے اور اگر وہ اس پرائیس سے کم چارج کرے گی تو اسے لاس ہوگا تو اس لئے جو بھی نئی فرم مارکیٹ کے اندر آئے گی وہ اپنی گوڈز کو اسی پرائیس کی پر سیل کرے گی جو پرائیس پہلے سے مارکیٹ کے اندر پریویل کر رہی ہے کوئی بھی فرم اپنی مرضی سے پرائیس کو چینج نہیں کر سکی ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کا سکھت فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا ڈیمانڈ کر ہوتا ہے وہ پرفیکٹ الاسٹک ڈیمانڈ کر ہوتا ہے ابھی جیسے کہ ہم نے پہلے والے پوائنٹس کے اندر پڑا کہ کوئی بھی فرم پرائیس کو چینج نہیں کر سکتی اس نے جتنی بھی کونٹیٹی سیل کرنی ہے اس کو صرف اسی پرائیس کی پر سیل کرنی پڑے گی اس کے علاوہ وہ کوئی اور پرائیس چارج نہیں کر سکتی اسی پرائیس کی پر وہ ایک کونٹی سیل کرے دو کرے تین کرے چار کرے جتنی مرضی وہ پوائنٹس سیل آنڈ کرے گی پرائیس یہ ہی رہے گی اور یہ ہی اس کا ڈیمانڈ کر ہوگا اور یہ ایوریج ریبنیو کے برابر ہوگا اور یہ ہی پرفیکٹ کمپیڈیشن کے اندر مارجنی ریبنیو ہوتا ہے پرفیکٹ کمپیڈیشن کے اندر پرائیس ایوریج ریبنیو اور مارجنی ریبنیو یہ تینوں ایک ہی ہوتے ہیں جبکہ مناپلی کے اندر پرائیس اور ایوریج ریونیو تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن وہاں پر جو مارجنہ ریونیو ہے وہ الگ سے بنتا ہے کیونکہ وہاں پر پرائیس ویری کر رہی ہوتی ہے پرائیس چینج ہو رہی ہوتی ہے سیموند اس کا فیوچر یہ ہے کہ فری انٹری اور فری ایکزکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فرم اپنی مرضی سے مارکیٹ میں آ بھی سکتی ہے اور اگر وہ اپنا بزنیس بند کرنا چاہے تو وہ اپنا بزنیس بند بھی کر سکتی ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریسٹکشن نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر کوئی سبجی کی دکان اپن کرنا چاہتا ہے تو کرے اسے کوئی روپ نہیں سکتا اگر وہ بند کرنا چاہے تو بند کر دے تو اس طرح فری انٹری اور فری ایکزکٹ ہے کہ کوئی بندہ بزنیس سٹارٹ کرنا چاہے تو سٹارٹ کر لے اگر وہ اس کا بزنیس نہیں چل رہا وہ بزنیس اپنا شرٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے تو وہ شرٹ ڈاؤن کر دے تو کسی قسم کی کوئی ریسٹکشن نہیں ہے اور پھر لاسٹ وئی ہے کہ ایوریج ریبنیو اور مارجنی ریبنیو اس کے سیم ہیں کیوں سیم ہیں؟ کیونکہ پرائیس سیم ہوتی ہے اس نے جتے مرضی یونٹ سیل کرنے ہیں اس کو ہر نیا یونٹ جو پہلے پرائیس پر سیل کیے تھا اسی پرائیس کو پر سیل کرنا پڑتا ہے اکلیبریم انڈر پرفیک امیٹیشن تو یہاں پر اکلیبریم کے لیے دو شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ مارجنل قاسٹ اور مارجنل ریبنیو دونوں ایکل ہوں مارجنل قاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایکسٹر یونٹ بنانے کیوں پر آپ کا کتنا خرچہ ہے تا کاسٹ آف پریڈوسنگ ون ایکسٹر یونٹ اس کا مارجنل قاسٹ اور مارجنل ریبنیو کیا ہے کہ ایک ایڈیشنل یا ایک ایکسٹرا یونٹ سیل آؤڈ کر کے آپ کے پاس کتنا ریبنی ہوایا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کی کرب بنانے سے پہلے ہم ذرا اس کا ایک ٹیبل بناتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں مزید کلیر ہو جائیں آپ کو کرب بنانے میں آسانی ہو یہاں پر اس کالم کے اندر ہم لوگوں نے پرائیسز لیں ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے اس کی فیچر کے اندر پڑا ہے کہ اس کی پرائیس ہمیشہ سیم رہتی ہے تو پرائیس سیم ہے چاہے وہ جتنی مزید کوانٹیٹی اس کے بعد تھرڑ کالم ہے ٹوٹل ریبنیو کا ٹوٹل ریبنیو کس کی کول ہے پرائیس ملٹیپلائی بائے کوانٹیٹی آپ پرائیس کوwriting کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو آپ کے پاس ٹوٹل ریبنیو آ جائے گا 4 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 آ جائے 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں 8 آ گیا 4 3ssä 12 تو اس طریقے سے ہی آپ کے پاس total revenue آگیا average revenue کیسے find کریں گے average revenue total revenue divided by q یہاں پر اس وقت آپ کا total revenue 4 ہے اور آپ کی quantity ہے وہ 1 ہے 4 divided by 1 equals to 4 اسی طرح یہاں پر آپ کا total revenue 8 ہے اور آپ کی quantity 2 ہے تو جب آپ 8 کو 2 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس یہ 4 آجے گا 12 کو 3 سے divide کریں گے تو یہ 4 آجے گا 16 کو 4 سے divide کریں گے تو 4 20 کو 5 سے divide کریں گے تو یہ 4 آجے گا next ہے marginal revenue marginal revenue ہے change in total revenue اور change in q کتنا change in total revenue میں آیا کس کی وجہ سے change in quantity کی وجہ سے پہلی value تو سیم ہے کیونکہ اس سے پیچھے آپ کے پاس total revenue نہیں ہوتا اس لئے آپ سیم گئی لیتے ہیں جب آپ یہاں second quantity sale out کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں سے یہاں تک total revenue میں کتنا change آیا ہے یہ change آپ find کرتے ہیں اس next value کو previous میں سے minus کر کے یہاں پر یہ 8 ہے اور اس سے previous یہ 4 ہے 8 minus 4 آپ کے پاس 4 آگیا اور یہاں سے یہاں تک quantity میں کتنے کا change ہے 2 minus 1 1 آگیا تو جب آپ 4 کو 1 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس margin revenue بھی 4 آگیا اسی طرح جب third quantity کیلئے آپ margin revenue find کریں گے تو آپ کے پاس جو total revenue ہوئے وہ 12 ہے صرف third والے unit سے آپ کو کتنا revenue ہو آیا 8 تو آپ کے پاس پہلے سے تھا جب آپ نے third unit sale کیا تو آپ کے پاس 12 ہو گیا تو صرف آپ third کو کیسے find کریں گے اس value کو آپ اس سے previous value میں سے minus کریں 12 minus 8 کیا تو یہ 4 ہو گیا یہاں سے آپ change in quantity کتنا آئے گا 3 minus 2 1 آ جائے گا تو 4 over 1 equal to 4 اسی طریقے سے جب آپ fourth کا find کریں گے تو 16 minus 12 4 آگیا 4 minus 3 1 آگیا یہ آپ کے پاس 4 تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس margin revenue کا values آ جائیں گے اب انہی values کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے average revenue اور margin revenue کیونکہ ترب بنانے ہیں یہاں ہم لوگوں نے y axis کی اوپر price لی ہے x axis کی اوپر ہم نے quantity لی ہے price سیم ہے آپ جتنی مرزی quantity sale کریں first unit کی پر price 4 second کی پر price 4 third کی پر price 4 fourth کی پر price 4 تو جب آپ ان سب points کو joint کریں گے تو average revenue کا curve آ جائے گا اور چونکہ margin revenue کی values بھی یہی ہیں تو اسی لیے یہی آپ کا curve average revenue ہے یہی margin revenue ہے اور یہی آپ کے پاس demand curve ہے جسے perfect elastic demand curve بڑھتے ہیں perfect elastic کیوں ہے کہ آپ کی price سیم ہے لیکن آپ کی demand بڑھ رہی ہے تو اس کو بڑھتے ہیں perfect elastic demand اب جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ equilibrium کہاں پہ ہوگا equilibrium اس point پہ ہوگا جہاں پر mc equal to mro اور second condition کیا ہے mc cuts mr فرام below یہ necessary condition اور یہ sufficient condition یہ بر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے average revenue اور margin revenue کے curve بنائی ہم نے اس کو ایسے draw دیا y excess کی پر price x excess کی پر quantity ہے یہ ہم لوگوں نے mc کا curve draw کیا mc کا ایسا کس لیے بنتا ہے یہ loss cost loss different loss loss diminishing return increasing return یہ ہم اپنے آنے والی مارجنل cost مارجنل revenue کو دو points کی اوپر ٹی اس point کی اوپر بھی mr اور mc equal ہیں جو ہماری پہلی condition ہے پہلی condition ہے تو point a point b پر fulfill ہو رہی ہے لیکن جو دوسری condition ہے وہ صرف b point پر پری ہو رہی ہے second condition مارجنل cost mr from below اب اگر آپ a پہ دیکھیں تو a mc تکار اوپر سے marginal revenue curve کو ٹچ کار رہی بی point پہ دیکھیں تو marginal cost curve نیچی سے اتوا مارجنل revenue کے curve کو ٹچ کار رہی تو اس point کی اوپر firm اپنی production کرے گی ایک اور reason یہ ہے production زیادہ ہے تو اس لئے جتنی زیادہ production کرے گی تو اس کی cost اس کو کم پڑے گی دوسرا آپ دیکھیں کہ یہاں marginal cost تکار ویسے down ورڈ slope ہو رہا ہے تو جب ہم یہ نظر آرہا رہا ہے کہ بھئی یہ بھی آگے کم ہو رہا ہے تو ہم کیوں production سٹاپ کریں گے ہم مزید production کرتے رہیں کرتے رہیں اور جب تک دوبارہ mc اور mr equal نہ ہو لیں اب اگر فرم اس point کے بعد production کرتی ہے تو اس کے بعد اس کو last ہوگا ہم اگر ایک point پر کوئی ایک فرضی point رہا کریں اور یہ quantity سٹاپ رہا ہے اور marginal revenue اس point پر ہے تو cost زیادہ ہے revenue کم ہوگا اس لئے یہاں پر اس کو last ہوگا اس طریقے سے اگر point پیچھے وہ پر production کر رہی یہاں سے اگر ہم ایک point رہ کریں تو اس point کے اوپر بھی اس کی marginal cost زیادہ ہے اور marginal revenue کم ہے یہاں پر بھی اس کو last ہوگا تو point اے سے پیچھے اور point بی سے آگے دونوں سوتوں میں فرم کو last ہوگا اس لئے وہ ان دو point میں سے کوئی ایک point سیلیکٹ کرے گی کیوں کیونکہ اس point کی اوپر اس کی دونوں conditions فلفل ہو رہی ہیں اور یہاں پر اندر مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے